مغلوں کے حرم میں کنروں کو کیوں رکھا جاتا تھا جہاں دوستوں اکور کے حرم میں لگ بک پانچ ہزار رانیاں تھیں اور اس حرم کی دیکھوال کنر کرتے تھے جہاں دوستوں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ان کنروں دوارا حرم کی دیکھوالی کی جاتی تھی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ حرم میں کنر ہی کیوں تکے جاتے تھے جہاں دوستوں ہم آپ کو بتائیں کہ پورو سینک یا محلہ سینک کو کیوں نہیں رکھا جاتا تھا تو آپ کو بتائیں کہ بے حد شکی مجاج کے باستراؤں کو اپنے پورو سینکوں پر بھروسہ نہیں تھا ساتھی ساتھ انہیں اپنی رانیوں پر بھی بھروسہ نہیں تھا انہیں ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں رانیاں سینکوں کے ساتھ ہی سمبند اسطافت نہ کر لیں اس کارن بے سینکوں کی نفتی حرم میں نہیں کرتے تھے اس سمیں محلہ سینکوں کی نفتی کا تو پرسن ہی نہیں اٹھتا کیونکہ اس دور میں محلہوں کو دربل اور ناجک مانا جاتا تھا بھاشا اگور نے حرم میں کنر رکھنے کی شروعات کی تھی حالانکہ حرم میں کنر رکھنے کا ادیش ہے کیول رانیوں پر نظر رکھنا ہی نہیں تھا بلکہ یہ پرسشت کنر یود کلاؤں اور ہتیار چلانے بھی بھی پارنگت ہوتے تھے ان کا کام رانیوں کی سرکشہ کرنا ایم ہر دم ان کی سویبہ میں پستیت رہنا تھا سعادی حرم کی ہر پل کی سوشنا انہی کنروں کے دوارہ بادشاہ تک پہنچتی تھی مغلوں کے حرم میں موجود رانیاں کہنے کے لیے تو بادشاہ کی پتنی ہوا کرتی تھی لیکن یہ رانیاں کنروں سے خوف کھاتی تھی وہیں کچھ اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ کئی مغل بادشاہوں کے ان کنروں کے ساتھ شاریرک سمن تھے محمد شاہ رنگیلا کو کنروں کو صحبت کافی پسند تھی وہ اپنی رانیوں سے زیادہ کنروں کے ساتھ سمیں گجارتا تھا تو یہ تھی آج کی ہماری جانکاری ایسی تمام جانکاری تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل نیکس نائن سپیچول کو لائک کریں سسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں نیکس نائن سپیچول سے رجل سنگھ کی ریپورٹ